السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے پیارے عزیز دوستو میں ہوں عظیم شان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا چینل لائب وزیفہ میرے پیارے عزیز دوستو یہ جو عمل میں آپ کو بتانے والا ہوں اس عمل کو اگر آپ فجر کے ٹائم یعنی کہ سہری کے وقت میں اگر آپ اس عمل کو کر لیں گے تو انشاءاللہ جیسا چاہیں گے ویسا ہوگا جو مانگیں گے وہ آپ کو ملے گا اتنا پاورفل عمل ہے میرے پیارے عزیز دوستو اس عمل کو میں خود آزما چکا ہوں آپ لوگ بھی اس عمل کو آزمایاں اور فائدہ اٹھا سکتے ہیں بہت ہی پاورفل مجرب عمل ہے جو چیز بھی جو بھی جس بھی حاجت کے لیے اس عمل کو کرے گا صرف اور صرف جائز مقصد کے لیے اگر کرے گا تو میرے پیارے عزیز دوستو آپ کی دعا رد نہیں ہو سکتی آپ لوگ کا جو بھی مانگی گئی مراد ہے وہ پوری ہوگی تو میرے پیارے عزیز دوستو اتنا پاورفل عمل ہے اس کو طریقے سے دیکھیں اور آخر تک ہماری ویڈیو کو دیکھا کریں کیونکہ کچھ ضروری باتیں ہم آخر میں بتاتے ہیں اس لیے ویڈیو کو پورا دیکھنا پورا سمجھنا آپ کے لیے ضروری ہوتا ہے اس کے بعد ہی عمل کو کریں اور میرے پیارے عزیز دوستو ہمارے جتنے بھی عمل ہوتے ہیں سب مفت میں ہوتے ہیں اور ہمارے عملوں میں جتنے بھی ہوتے ہیں کوئی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی آپ بے فکر ہو کر عمل کر سکتے ہیں تو میرے پیارے عزیز دوستو اس عمل کو کرنا کس وقت ہے دیکھیں اس عمل کو جو ہے آپ نے سہری کھانے کے بعد فجر کی نماز جب آپ ادا کر لیں گے اس کے بعد جس جگہ پر بھی آپ فجر کی نماز ادا کر رہے ہیں فلال کے ٹائم میں تو آپ گھر سے باہر نہیں جا رہے ہیں جہاں پر بھی یعنی گھر میں جس جگہ پر بھی مسلح پر بیٹھ کر کے آپ فجر کی نماز ادا کر رہے ہیں اسی جگہ پر جیسے ہی نماز آپ کی کمپلیٹ ہو ترنت آپ نے اس وظیفے کو پانچ منٹ بھی نہیں لگیں گے کرنے میں آپ اس وظیفے کو بھی کر لیں میرے پیارے عزیز دوستو اس وظیفے کو کرنے کے بعد اللہ تبارک بطالہ کے سامنے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر جو کچھ بھی مانگیں گے انشاءاللہ آپ کو لازمی وہ چیز مل جائے گی جو مقصد ہے وہ اس میں آپ کو کامیابی مل جائے گی تو آئیے اب سمجھتے ہیں کہ اس وظیفے کو کس طریقے سے کرنا اس وظیفے کو کرنے کے لئے آپ نے کیا پڑھنا ہے اس وظیفے میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ فجر کی نماز جیسے ہی آپ مکمل کر لیں اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے تین مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھنی ہے جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہے اگر کوئی درود پاک آپ کو یاد نہیں ہے بیسے ہوگی ضرور یاد نہیں ہے تو شکل میں سب سے چھوٹی درود پاک یہ میں نے آپ کی سکرین پر لگا دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے آپ نے کیا کر لینا ہے تین مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھنا پھر ایک دعا یعنی کہ ایک آیت میں آپ کو بتانے والا ہوں جو آپ نے پڑھنی ہے اور اس کو کتنی مرتبہ پڑھنی ہے ایک سو ایک بار اس کو آپ تسبیح بغیرہ یعنی جو تسبیح آتی سو دانوں کی جو بن کے آتی اس پر بھی پڑھ سکتے ہیں نہیں تو اپنی انگلیوں پر بھی آپ تسبیح جو نمازوں میں پڑھتے ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں ایک سو ایک مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے اس آیت کو جو میں اب آپ کو بتانے والا ہوں آیت کیا یہ آپ کی سکرین پر بھی لگی بھی کچھ اس طریقے سے پڑھنا ہے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا زلجلالی والاکرام اس طریقے سے آپ نے اس آیت مبارکہ کو ایک سو ایک بار پڑھنا ہے اور ایک سو ایک بار پڑھنے کے بعد آخر میں وہی تین مرتبہ درود پاک پڑھ دینی ہے جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی اس طریقے سے ہی آپ کا وظیفہ کمپلیٹ ہو جائے گا تین بار شروع میں درود پاک پھر ایک سو ایک بار یا زلجلالی والاکرام اس کے بعد تین مرتبہ آخر میں درود پاک جیسے ہی وظیفہ آپ کا کمپلیٹ ہو اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ تبارک بطالہ کی بارگاہ میں اٹھائیں اور اپنے مقصد کے لیے آجزی ہو کر رو رو کر گرگرہ کر دعا کریں انشاءاللہ جس مقصد کے لیے بھی آپ اس عمل کو کریں گے اس میں آپ کو کامیابی ضرور حاصل ہوگی میں پورے یقین وشواس اور آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ جس بھی جائز مقصد کے لیے جائز حاجت کے لیے اس عمل کو کریں گے انشاءاللہ اس میں آپ کو کامیابی مل جائے گی میرے پیارے عزیز دوستو اس عمل کو آپ نے لگاتار 11 دن تک کرنا ہے یہ چیز آپ لوگ دھیان سے سمجھیں ایسا نہیں کہ ایک ہی دن آپ نے عمل کیا اس عمل کو آپ نے لگاتار 11 دن تک کرنا ہے ایک بھی ناغہ بیچ میں بالکل نہیں کرنا ایسا نہیں کہ فجر کی نماز آپ نے چھوڑ دی اور بیچ میں 7 دن کرا 8 دن چھوڑ دیا 9 دن ایسا نہیں کرنا 11 دن آپ نے لگاتار کرنا ہے اس چیز کو تو یہ وظیفہ بہت ہی پاورفل سہری کے وقت کا وظیفہ ہے یعنی فجر کی نماز کے بعد کا وظیفہ ہے اس کو جو بھی کرے گا اس کو لازمی اس کے مقصد میں کامیابی مل جائے گی اب اس وظیفے پر یقین وشواس و حروسہ آپ لوگوں کا ہونا بے ہے ضروری اگر یقین نہیں وشواس نہیں تو آپ چھوڑ دیں آپ کے کام کا پھر یہ وظیفہ نہیں ہے تو میرے پیارے عزیز دوستو جو لوگ سمجھتے ہیں وظیفوں کی پاور کو یا پھر نقش کی وظائف کی تعویزوں کی پاور جو لوگ سمجھتے ہیں وہ اس کو پورے طریقے سے کریں گا اور فائدہ ضرور اٹھائیں گے میرے پیارے عزیز دوستو کوچھی سمجھ نہیں ہے تو کمنٹ کر کے پوچھ لیں باقی امیت کرتا ہوں کہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آگئی ہوں گی فیلال کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو کو لائک کر کے ضرور جائیں اور کوئی سجا ہوئے تو کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیں اس ویڈیو میں بس اتنا ہی انشاءاللہ میں ملوں گا آپ سے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ دعاوں کی گزارش میں ہوں عزیز مشان مالک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ